مٹن کڑائی اگر آپ مٹن کڑائی ایکسپرٹ سے سیکھنا چاہتے بنانا تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو مٹن کڑائی ایکسپرٹ سے مٹن کڑائی بنانے سکھائیں گے یادگار شنواری کڑائی کا ذائقہ پورے کراچی میں میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس جیسے ذائقہ کہیں نہیں ملے گا اور آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے یہاں سے کہ یہ مٹن کڑائی کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے اس کا ایڈریس ہے اگر آپ راشد مناس روڈ سے آ رہے ہوں گے تو آپ کو سیدھے ہاتھ پہ ملینئیم سمال ملے گا اور لیفٹ ہینڈ سائٹ پر ہی اسکری فور ہے نیو پلیکس سینیما موجود ہے اس کے اپوزٹ سائٹ پر بہت سارے ریسٹورنٹ ہے ان میں سے ایک ریسٹورنٹ یادگار شنواری ریسٹورنٹ بھی ہے تو چلیں اس ریسپی کو ہم سیکھتے ہیں پرسٹ سٹپ میں آپ نے مٹن لینا ہے ون کے جی 3 to 4 گلاس یہاں پہ وارٹر ایٹ کرنا ہے کوکنگ آئل ہاف کپ ایٹ کرنا ہے نمک یعنی سالٹ ون ٹیبری سپون ایٹ کرنا ہے کور کرنا ہے اور ایک گھنٹے کے لیے سے کوک کرنا ہے میڈیم فلیم پر ایک گھنٹہ کوک کیا ہم نے ایک گھنٹے کے بعد اس کنڈیشن پر مٹن آ چکا ہے اگر اس سٹیج پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مٹن آپ کا ابھی بھی جو ہے وہ ٹینڈر نہیں ہوا ہے تو آپ تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے مزید 10 سے 15 منٹ کے لیے کوک کریں گے تاکہ مٹن اچھی طرح سے گل جائے مٹن دیکھیں اچھی طرح سے گل چکا ہے کوکنگ آئل ساپریٹ ہو چکا ہے اب یہاں پہ ادرک لسن کا پیسٹ یہاں پر ایٹ کیا گیا ہے اور یہ تقریباً 1.5 ٹیبل سپون آپ نے ایٹ کرنا ہے ادرک لسن کا پیسٹ 1.5 ٹیبل سپون ایٹ کیا ہے اچھی طرح سے 2 سے 3 منٹ کے لیے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہرے مرچ یعنی گرین چلی تقریباً 5-6 ایٹ کرنا ہے اور یہ ملیر والی ایٹ کریں جو کہ زیادہ تیز ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد 1 سے 2 منٹ کے لیے مکس کریں گے اور تقریباً 500 گرام ٹیماتر یہاں پر ایٹ کریں گے آدھائی کلو ٹیماتر ایٹ کریں گے ٹیماتر کو اس طرح سے آپ نے کٹ کرنا ہے اور یہاں پر ایٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ گرم پانی کے استعمال کریں گے پانی کوشش کرنے کے گرم ہو پانی یہاں پر ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے کور کرنا ہے 10 سے 12 منٹ کے لیے مزید کک کرنا ہے 10 سے 12 منٹ جو ہے گزر چکا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم چلیں گے ٹیماتر کے چھلکے کو نکالنے کے لیے ٹیماتر کی جو اسکن ہے اسے آپ نے اچھی طرح سے ریموف کر لینا ہے اور سیپریٹ کر لینا ہے کسی برطن میں تاکہ ٹیماتر اچھی طرح سے گریوی میں شامل ہو سکے جب ٹماتر اچھی طرح سے گریوی میں شامل ہو جائے گا تو نیکس سٹیپ کی طرف بڑھیں گے جب اس کو اچھی طرح سے آپ چلاتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ کھوکنگ آئل سیپریٹ ہو جائے گا اور اچھی طرح سے ٹماتر جو ہے مٹن کے ساتھ جو ہے مکس ہو جائے گا یہ دیکھیں کھوکنگ آئل آپ کو سیپریٹ ہوتا نظر آ رہا ہے اچھا یہاں کہ مٹن کڑائی واقعی بہت زبردست ہے ہم نے اسے ٹرائی کیا ہے ذائقہ واقعی لا جواب ہے مسالے دار مٹن کڑائی ایسی میں نے کراچی میں بہت کم کھائی ہے کھائی ہے مگر بہت کم ریسٹورنٹ والے کو اتنی زبردست مٹن کڑائی بنانے آتی ہے تو بھائی دیکھیں اس سٹیپ پر آپ پہنچ چکے ہیں اب آپ نے ہماری چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بٹن لازمی پریس کرنا ہے تاکہ ہماری تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم لی ملتی رہے اگر آپ نے ہماری چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن لازمی پریس کیجئے گا اگر آپ فیل بک پہ ہمیں واج کرنے تو ہمارے پیج کو ضرور فالو اور لائک کیجئے گا یہ ہری مرچ ہے یہ زیرہ دنیا یہ کالی مرچ اور یہ تھوڑی لاز مرچ دالیں نہیں نہیں بنو نہیں بنو تو تقریباً اس کا کلر بھی چینڈ ٹھیک ہے تو بھئی یہ تمام مسالے اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور تقریباً پاس چھ منٹ کے لیے اس کی اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے مٹن کے ساتھ شامل ہو سکے بھنائی جتنی زبردست کریں گے کڑائی کا ذائقہ اتنا ہی لا جواب آئے گا تو بھنائی کرنا مد بھولئے گا بھنائی کا تعلق ذائقے سے بہت زیادہ ہے اس کے بعد دہی یہاں پہ آپ نے کوٹر کا پیٹ کر لینا ہے جب دہی آٹ کریں تو اس کے بعد چار سے پانچ منٹ کے لیے مزید اس کو بھوننا ہے تو بھائی بہت زبردست مسالے دار کڑائی یہاں کی ہے اور یہ مسالے دار کڑائی کی ریسپی آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سکھائی ہے یہاں پر یوں تو مٹن کی بہت ساری کڑائی موجود ہے بٹ یہ مسالے دار کڑائی ہمیں بہت پسند آئی تھی تو ہم نے سوچا کیوں ہم آپ سے آج کی یہ بہت زبردست کسیم کے ریسپی شیئر کریں ہمیں دیجئے اجازت اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ ایک بر پھر حاضر ہوں گے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ